رضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باورئل خلائق اجمعین خالق السماوات والارضین ثم الصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین لو سیما بقیت اللہ فی الارضین الروح وارواه العالمین لتراب مقدمه الفداء وَلَعْنَتُ الدَّائِمِ الْأَبَدِيَ عَلَىٰ وَعْضَاهِ مَجْمَعِينَ مِلَنْ آنِ الٰہ وَقِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اسلام علیکم ناظرین پروگرام دور ولایت میں خوش آمدید پرودگار عالم ماہ مبارک رمضان کی عبادات کو دعاوں کو مناجات کو ہم سے قبول فرمائیں اور یہ قلیل آمال اور مختصر سے آمال جو ہم شب و روز میں انجام دیتے ہیں جو نواقس کے ساتھ ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح سے انجام دینے کا حق ہے لیکن پرودگار تیری ذات فضل والی ہے اور ہم سے اس مختصر اور ناقص آمال و قبول کرنے والی پرودگار ہم سے یہ مختصر اور ناقص آمال قبول فرما اور اس کے بدلے ہمیں سواب جزیل و کثیر عطا فرما پرودگارہ تو غفور و رحیم ہیں ہمارے اور ہمارے والدین عزیز و قارب دو سباب رشتدار ذو الحقوق ازواج اولاد تمام کے گناہوں سے درگزر فرما ہماری بخشش فرما کہ اگر ہم اس مہینے میں نہیں بخشے گئے تو یقیناً پھر ہمارے لئے کے جگہ اور مقام نہیں ہے کہ ہم جہاں پر بخشے جا سکے پرودگارہ ہم سب کے لئے ممکن نہیں کہ ہم اپنے آپ کو میدانِ عرفات میں پہچا سکیں بس پرودگارہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں تو ہمارے گناہ کو بخش دے تو ہم بخشے جائیں گے اور اگر نہ بخشے تو وہ ہی ہمارا افسوس ہم پر کہ ہمیں یہ موقع ملا اور ہم نے کھو دیا کہ چند ایام عزیزان اگرامی اور چند لیالی ہمارے ہاتھوں میں ہیں پرودگار سے دعا ہے کہ پرودگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ایام اور لیالی باقی ماندہ سے استفادہ کر سکیں اور واقعاً اپنے دامن کو پرودگار کی عطا کردہ نعمتوں سے بھر سکیں وہ پرودگار کا پہن شدہ اور پہلائے دسترخان سے ہم پرودگار کی رحمتوں اور مغفرتوں اور برکتوں کو چن سکیں اور اس سے اپنے روح کو اپنی عقل کو اپنے وجود کو تغزیہ کر سکیں اور اس غزہ سے ہم نش و نمہ حاصل کر سکیں وہ غزہ جو غزہ معنوی ہے جو غزہ معرفت ہے وہ غزہ کہ جو پرودگار نے عطا فرمائی وہ پرودگار کی توفیقات کی غزہ ہے پرودگار کی قربت کی غزہ ہے پرودگار سے دعا ہے کہ پرودگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ اور ہم اس مہینے میں جو قرآن کا مہینہ ہے جو اہل بیت کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ اس لئے کہ پرودگار نے فرمایا انہا انزلناہ فی لیلت القادر ہم نے لیلت القادر میں قرآن کو نازل فرمایا اس ماہ مبارک میں پرودگار نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اس لئے یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ اہل بیت کا مہینہ ہے اس لئے کہ اس میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ایک ایسا واقعہ کہ جس نے نہ فقط سر اقدس امیر المؤمنین پر ضربت لگائی بلکہ قرآن مجید پر بھی ضربت لگائی بلکہ اسلام پر بھی ضربت لگائی بلکہ پیکر حق پر ضربت لگائی اس لئے کہ رسول اللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی ایک اور مقام فرمایا علی مع الحق والحق مع علی کہ علی حق کے ساتھ ہیں حق علی کے ساتھ ہیں علی قرآن کے ساتھ ہیں قرآن علی کے ساتھ ہیں پس یہ ضربت یہ ضربت صرف سر اقدس علی پر نہیں بلکہ وجود قرآن مجید کلام اللہ پر بھی ماری گئی یہ ضربت صرف امیر المؤمنین پر ہی نہیں بلکہ پیکر حق پر جو ہے اس ضربت کو مارا گیا عزیزان اگرامی ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے اور اس کی پاسداری کرنی ہے اہل بیت کی معرفت کو حاصل کرنا ہے اور ان کی پاسداری کرنی ہے اس پیغام حق اور نورانی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو ہمیں اس نور سے اپنے وجود کو بھی منور کرنا ہے اور اپنے اطراف جو ہمارے ہمارا معاشرہ ہے اسے بھی اس نور سے آشنا کرنا ہے اور منور کرنا ہے تاریخی کو ختم کرنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ نور کی شما جلا دی جائے جب شماوں کو جلائے جاتا ہے جب قندیلے روشن ہوتی ہیں تو خود بخود اندھیرہ چھڑ جاتا ہے بس اگر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر نور قرآن کو پھیلائیں اور قرآن کی تعلیم کو عام کریں تو یہ روشن یہ معاشرہ روشن ہو سکتا ہے اہل بیت کے کلام سے اگر ہم اپنے وجود کو منور کریں تو ہمارے وجود سے یہ معاشرہ منور ہو سکتا ہے یقیناً یہ نورانیت یہ نورانیت ایسی ہے کہ اگر انسان اسے جذب کرتا ہے اسے حاصل کر لیتا ہے تو پھر یہ نور اسے قیامت تک کے لیے اس کے لیے راستے کو ہموار کر دیتا ہے اس کے لیے سرات مستقیم پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اور پل سرات سے پار ہونا بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا اور انشاءاللہ حوض قوسر پہ جہاں پر قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہوں گے وہاں پر ہمیں پہنچنا نصیب ہو گئے انشاءاللہ مولای کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ وہ وسیعت نامہ کہ جو میرے مولا نے بستر شہادت پر فرمایا جہاں پر انہوں نے یہ وسیعت نامہ اپنی آل اور اولاد سے اپنے قبیلے سے اپنی قوم سے فرمایا وہاں پر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ میری وسیعت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جہاں تک میرا یہ کلام پہنچے گا جہاں تک میرا یہ نوشتہ پہنچے گا جہاں تک میری گفتگو پہنچے گی ان سب کے لیے یہ میرا میری وسیعت ہے اور اس وسیعت کو جو ہم گزشتہ چند ایام سے آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ اور مختصر طور پر آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں توضیحات بہت ہیں امک بہت ہے تفصیلات بہت ہیں اگر بیان کرنے کو آئیں تو کئی کئی دن لگ جائیں ایک ایک اس کے اوپر اس لیے کہ یہ ایک عام کلام نہیں ہے یہ نحج البلاغہ کلام ہے یہ بلیغ ہے کلام یہ فصیح ہے کلام یہ کلام یہ کلام فوق ناس ہے یہ کلام عام لوگوں کے کلام سے بڑھ کر ہے یہ کلام دون کلام اللہ ہے یہ اللہ کے کلام سے نیچے ہے یعنی یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جو فوق کے کلام بشریت ہے لیکن اللہ کے کلام سے کم تر ہے یعنی ایک درمیان کا ایسا کلام ہے کہ جو انسان کے رابطے کو اس کے پروردگار سے جوڑ دیتا ہے ہم یہاں پر اس نکتے پر کل آپ کی خدمت میں پہنچے تھے اور مختصر آپ کے خدمت میں بیان کیا تھا مولا کائنات کہ وہ فرامین اور وہ وسیعت نامے کے وہ فراز کہ جس میں میرے مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَادُلُ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَادُرَ وَالتَّقَاطُعُ فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے تم پر فرض ہے تم پر واجب ہے بِالتَّوَاصُلْ اس سے ہٹ کر کیا دیتا ہے صدقات ہیں خیرات ہیں اس سے ہٹ کر بھی ایک اور چیز ہے وہ ہے گفٹس تحائف توفوں کو ایکسچینج کرنا توفے نہ ہی خمس ہے نہ ہی زکاة ہے نہ ہی خیرات ہے نہ ہی صدقات ہے کیا ہے یہ یہ ایسا پروردگار نے خوبصورت وسیلہ قرار دیا ہے لوگوں کے درمیان روابط کو بہتر کرنے کے لیے محبتوں کو جسے کہتے ہیں مودت میں تبدیل کرنے کے لیے آپس میں ایک اہلِ مروت قرار پانے کے لیے انسان اہلِ مروت جس کے لیے رسول اللہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس کے جو صاحبِ مروت نہیں ہے اس کے لیے کوئی دین بھی نہیں ہے یعنی اس کا دین نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہے جو صاحبِ مروت نہیں ہے یعنی دوسروں کا خیال نہیں کرتا ہے دوسروں کا احترام نہیں کرتا ہے دوسروں کا لحاظ نہیں کرتا ہے مروت یعنی دوسروں کا لحاظ کرنا دوسروں کا لحاظ کرنا دینداری کی نشانی ہے علامت ہے دینداری کی خب تحائف کا ایکسچینج کرنا انسان کے لیے بہت محصر ہوتا ہے اپنے خاندانی روابط کو دوستیوں کو تعلقات کو برقرار کرنے کے لیے وَإِيَّاكُمْ وَتْتَدَابُرْ وَتْتَقَاتُعْ اور اس کے بار اکس جو چیز فرماتے ہیں جہاں پر فرما رہے ہیں کہ سلح رحم کو اختیار کرے تعلقات کو بہتر کرے اسے پڑھائے اور تحائف کا ایکسچینج کرے تو اسی کے جو زد ہے اس کی جو مخالفت میں ہیں اس کو بیان کیا کہ دیکھو اس کاموں کو انجام دینا اور قطع رحم نہ کرنا اپنی پشت کر کے نہ بیڑھ جانا اپنا مو نہ موڑ لینا دوسروں سے یعنی دونوں پہلوں کو امام علیہ السلام نے یہاں پر اپنے وسیعت نامیں بیان کیا ہے اس مصبت پہلو کو انجام دینے کے لیے کہا ہے اور منفی پہلو کو ابھی ذکر کیا اور اس سے حضر میں رہنے کے لیے کہا ہے اس سے رک جانے کے لیے کہا ہے کہ ان کاموں کو انجام نہ دینا دیکھیں کسی چیز کی جب امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے دونوں انگلز کو ایسپیکٹس کو بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی شک اور شبہ نہ رہ جائے اور امام نے اس پوزیٹیو ایسپیکٹ کو بیان کیا کہ ان کاموں کو انجام دیا جائے اور قطع رحم سے اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے اپنا مو موڑ کے نہ بیڑھ جائے ٹھیک ہے قطع رحم نہیں کیا ہے میں نے لیکن میں اپنے گھر والوں کی طرف ورشدانوں کی طرف بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہوں ٹھیک ہے سلام دعا ہو گئی بس رکھ لیا ہم نے اس سے لہ رحم کر لیا نہیں اس سے بڑھ کے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جو دو لفظ یہاں پر بیان کی ہیں ایک لفظ تو کیا بیان کیا ہے تواصل سلح رحم ایک لفظ آخر بیان کیا ہے تقاتو کہ قطع رحم نہ کرنا اس کے علاوہ دو الفاظ اور بیان کی ہیں ایک ہے تباظل دوسرا ہے تدابر باظل کرو بخشش کرو عطا کرو ایکسچینج آف گفٹس کرو اور اس کے مقابلے میں تدابر یعنی مونہ موڑ لینا ٹھیک ہے سلام دعا ہے سلح رحم رکھا ہوا ہے لیکن بہت زیادہ آنا جانا اور حسن روابط نہیں ہے اس کو ضرورت پڑتی بچارے ہو کسی کو رشتدار کو آپ کے پاس ہے آپ اس کی مشکل کو حل کر سکتے ہیں حل نہیں کرتے ہیں ہمارے ذہن میں کہا جی وہ غریب چیز آ جاتی ہے ٹھیک ہے معاشرے میں نیگٹیوٹی پائی جاتی ہے لیکن ہمارے آمال ہمارے ذات ہیں دوسرے کے آمال وہ اپنے قبر میں اس کے جواب دے گا بعض دفعہ لوگ اس وجہ سے اپنے رشتداروں کی مدد نہیں کرتے اپنے بہن بائیوں کی مدد نہیں کرتے کہ اگر ہم نے دینا شروع کیا تو لوگ کہیں گے لوگ اس کے پاس تو بہت ہے بس ہمیشہ ہم سے مانگنے لگ جائیں گے اللہ ہوا اکبر ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ فرماتے ہیں یہ پروردگار کی رحمت میں سے ہے تم پر کہ لوگ تمہاری طرف نگاہ کرتے ہیں کہ تم ان کی مشکل کو حل کر سکتے ہو چاہے ان کے کوئی لڑائی جھگڑے حل کرنے ہو چاہے ان کے کوئی مالی مشکلات کا حل کرنا ہو وہ تمہاری طرف نگاہ کرتے ہیں یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ہے یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ لوگ تمہاری طرف نگاہ کرتے ہیں کہ تمہیں اللہ کا وسیلہ سمجھتے ہیں تمہیں اللہ کا خلیفہ سمجھتے ہیں تمہیں اللہ کا واسطہ سمجھتے ہیں اللہ اکبر اور ہم ان چیزوں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں اے خدا یہ کیا مشکل آگئی ہے میں نے ایک دفعہ اپنے رشدار کی مدد کی اب وہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے مجھے فون کرتا ہے یا مجھے ایکسپلوائٹ بھی کرتا ہے ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت اتنی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایکسپلوائٹ کر رہے ہیں بھاہی بہن اپنے آپ ایک ایکسپلوائٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور سہدار ایک دوسرے کو بعض افعہ ایکسپلوائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایکسپلوائٹ جو کر رہے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں وہ اپنے آمال کا انجام دے ہی کرے گا اور اگر وہ جہاں ایکسپلوائٹ کر رہے ہیں and if you can understand it آپ انڈرسٹین کر لیتے ہیں اس بات کو ہو تو ٹھیک ہے آپ ہوشیار ہی دکھائیں اپنی کیا ضرورت ہے آپ ایکسپلائیڈ ہو جائیں اس کے ساتھ اور اگر بالفر سم ٹائمز آپ کے بھائی بہن نزدیک رشدار ہیں اس کے پاس کم ہے آپ کے پاس زیادہ ہے وہ ایک پاس ایکسپلائیڈ بھی کر رہا ہے وہ اپنی جگہ غلط کر رہا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ہے اگر آپ ایکسپلائیڈ ہو جاتے ہیں کیا ضرورت مسئلہ ہے اگر اس نے آپ کے پیسوں سے دو لباس ایکسٹرا اچھے خرید لیے یا اپنے گھر میں کوئی آسانی کی کوئی چیز لے کر آگیا خرید کر لے کر آگیا بعض دفعہ ہم اتنے کنجوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں دو دو چار چار ٹیلیویجن رکھے ہیں لیکن اگر اس کے گھر میں وہ ایک اکیس انچ کے ٹیلیویجن کو بھی چینج کر کے چھتیس انچ کا ٹیلیویجن لینا چاہتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ارے یہ کیا کر رہے ہیں اس کے پاس پیسہ نہیں ہمارے پیسے تھا یہ آشی کر رہے ہیں اجزہ نگرامی اللہ نے آپ کو عطا کی آپ دوسروں کو عطا کریں تاکہ اللہ دے دیکھیں میرا ایک فلسفہ ہے یہ روایات سے میں نے اس بات کو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا ایک ظرف ہوتا ہے البتہ ظرف انسان جو ہے ایکسپینڈیبل ہے اگر وہ اسے ایکسپینڈ کرے لیکن ایک ظرف ہے اب اگر اس میں آپ پانی ڈالیں گے گلاس ہے ایک ظرف ہے اس میں پانی ڈالا آپ نے اگر اس میں سے کوئی پانی پیے گا تو یہ خالی ہوگا تو پروردگار اس میں اور پانی ڈالے گا لیکن اگر یہ بھرا رہے گا تو پھر اور نہیں آئے گا اس کے اندر یہ جو ظرف انسان ہوتا ہے نا یہ عام ظروف سے ہٹ کر ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اس کی تفصیلات آپ کو آگے شل کے بہن کریں گے ازان مغرب کا وقت ہے ایسٹ کوسٹ کے اندر تو انشاءاللہ ازان مغرب کے بعد آپ کی خدمت میں آئیں گے جب تک کے لئے اجازت وہیں ٹیلی ویجن سے دور نہ جائیے گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ